پھر نیا کام مزکر مونس اسی طرح سے اوپہ ہیڈنگ ڈالو مزکر مونس کی چاہو تو ایک ہی صفحے پر بیس کرلو چاہو تو ایک صفحے پر دس کرو وہ آپ کی مرضی لیکن لائن چھوڑ کر کام ہوگا میں بار بار بتا دوں لائن چھوڑے بگر آپ یہ کام نہیں کریں گے مزکر مونس اسی طرح سے کالا منائیے پہلے مزکر مونس پتا تو مزکر مونس کیسے کہتے ہیں؟ اچھا اب دیکھیں پہلا لفظ ہے اس کے بھی کچھ رول سے ہے وہ دیکھیں ہم نے واحد میں کیا کیا تھا دیکھو اس کے آخر میں کیا آ رہا ہے شہزادو آخر میں کیا ہے واو واحد جمع میں کیا کیا تھا ہم نے واو کو ہٹا کر الف لگایا تھا جمع بنانے کے لئے لیکن مونس میں کیا ہوتا ہے واو کو ہٹا کر یہ لگا جاتا یہ رولز ذہن میں رکھئے گا بیٹا واہ جمع میں واو کو ہٹا کر علف لگایا جاتا ہے اور مزکر مونس میں واو کو ہٹا کر یہ لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ مونس بن جاتا ہے شہزادو شہزادی اچھا اب دوسرا رول کیا ہے سوٹر اب اس کے اوپر کیا ہے پیش ہمارے واہ جمع میں اگر پیش لگا ہوتا ہے تو اس کو جمع بنانے کیلئے کیا کرتے تھے ہم زبر لگاتے تھے ٹھیک ہے نا جمع میں زبر ہوتا ہے مونس میں زیر یہ زبر زیر کی وجہ سے میں لائن چھوڑ کے کام کروارا ہوں تاکہ بچوں کو یاد ہے کہ یہ زبر ہے یا زیر ہے ملاکیاں آپ لوگ لکھتے ہیں تو خود ہی پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے زبر لگائی ہے یا زیر لگائی ہے ٹھیک ہے اس لئے لائن چھوڑ کے کام کرنا ضروری ہے سوٹر سوٹر چچہزاد بھائی چچہزاد بہن ٹھیک ہے اگر پیش ہے تو اس کو مونس بنانے کے لئے پیش کو اٹا کے زیر لگائے جاتا ہے ورڈ وہی رہتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ماروٹر ماروٹر ماموزاد بھائی ماموزاد بہن پیش کو ہٹا کے زیر لگا دیں اسی طرح سے پفاٹر پیش آئے گا اور یہ ورڈ وہی رہے گا پفاٹر زیر لگا دیں گے پیش کو ہٹا کے زیر لگا دیں گے پھپا زیر بھائی پھپا زیر بہن ما ساتھ پیش کو ہٹا کے ما ساتھ تے زیر خالہ ذات بھائی خالہ ذات بہن ٹھیک اس کے بعد نمبر سکس ہے سوہنو یہ بھی واو ہے رول بتاتی آرہم دیکھو واو کو ہٹا کر یہ پیش کو ہٹا کر زیر اسی طرح سے یہ آخر میں واو آیا پھر اس کو ہٹا کر آپ کیا کرو گے یہ لگا دو گے سوہنو سوہنی خوبصورت لڑکا یا خوبصورت لڑکی ٹھیک ہے مطلب یہ مذکر کے سنس میں یہ مونس کے سنس ٹھیک سوہنو سوہنی اچھا اب کچھ مذکر مونس جو رول کے تحت نہیں بس یاد کرنے والے ہوتے ہیں ڈاند کسے بولتے ہیں بیٹا بیل کو گون اس کا کیا ہوگا گائے گون ڈاند گون گابو گابی بچھڑے کو بولتے ہیں ٹھیک ہے گابو اگر مذکر بچھڑا مطلب جو ہوتا ہے اسے گابو گابی بچیا ٹھیک سان بھینس اور یہ نہیں یہ بھینسہ ہوگا سان بھینسہ اور یہ بھینس سان میں ٹھیک پیو ما والد والدہ پیو ما صحیح ہے پیو کی سپیلنگ سے یہ لکھے گا پتہ نہیں بچے پے یہ واو کیوں لکھتے ہیں وہ پیو نہیں ہوتا پیو پیو مطلب والد ماو مطلب ما ٹھیک ہے اب اگلے دس پہ آجو مذکر مونس اب یہ ہے نمبر 11 ڈاہو ڈال 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 ڈاہو ڈاہی مطلب پیارا پیاری ڈاہو ڈاہی نمبر 12 ڈمبو ڈمبی ڈمبے کو بولتے ہیں ٹھیک ہے ڈمبو واو کو ہٹا کر یہ لگا دیں وہی رول اپلا ہو رہا ہے اب گیٹو دیکھو اس میں واو ہے لیکن یہ اس میں گیٹی بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ گیٹی بھی لکھ سکتے ہو اور ریڈ بھی ارسل میں ریڈ ہی ہوتا ہے گیٹو ریڈ ہے وہ شیپ کو بولتے ہیں ٹھیک ہے گیٹو ریڈ گیٹی بھی اگر آپ لکھیں گے تو صحیح ہو جائے گا نمبر 15 ہے مور مور کو بولتے ہیں ڈیل مورنی کو ٹھیک ہے مور کا کیا ہوگا مورنی ٹھیک ہے جی بیٹا گیٹو ریڈ ٹھیک ہے گیٹو ریڈ یہ میں پڑھنا بھول گئی تھی شاہر میں اسے پڑھ دیتی ہوں اٹھ ڈاچی اٹھ ڈاچی ٹھیک ہے اٹھ میں دو ورٹیکلی ڈاٹس ہیں اٹھ ڈاچی مطلب اونٹ اونٹنی ڈاچی میں تین اونٹے نکتے پھر چہیئے ڈا ڈاچی اٹھ ڈاچی ٹھیک ہے اس کے بعد مور ڈیل مور یعنی کہ مور اور ڈیل کہتے ہیں مورنی کو ڈال کے نیچے ایک ڈاٹ ہے ڈیل پھر اس کے بعد پاڈو وچ صحیح ہے پاڈو وچ صحیح ہے یہ بھی گاہ کے بچھڑے اور اس پر بچھیا کو پھول دیں نمبر سیونٹی کان کان کانویلی کوا کوی کان کانویلی ٹھیک ہے نمبر ایٹین جھرک چڑا چڑیا جھرک جھرکی جھرک جھرکی نمبر نائنٹین ماسڑ ماسڑ ہے یہ بیٹا اس پہ چان اکتے ہیں ڈیک صحیح ہے ماسڑ کسے بولتے ہیں خالو کو ماسی خالا ماسڑ ماسی اسی کسے ملتا جلتا دوسرا لفظ جس میں بچے کنفیوز ہوتے ہیں میں نے اس لئے ساتھ لکھوا دیا یہ ماسڑ ہے دیکھو تے ہوگا دو نکتے ہوں گے تو یہ ماسڑ ہے اس کا مونس ہوگا ماسڑیانی یعنی کہ استاد استانی ماسڑ اگر چان نکتے ہوں گے تو یہ ماسڑ ہے اس کو خالو بولتے ہیں ٹھیک ہے مطلب یہ خالو کو بولتے ہیں ٹھیک ہے ماسڑ اور ماسڑ میں فرق ہے ماسڑ خالو پورے بیس مزا کرمونس ٹھیک ہے اب اس کے بعد